اللہو 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 شہزادی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کے تین گروہ ہوں گے خواتین کے تین طبقات یا تین گروہ ایسے جو شہزادی کے ساتھ داخل جنت ہوں گے ان میں سے ایک گروہ کا بیان یہ ہو چکا اس پر سوال کیا گیا کہ وہ خواتین جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کریں تو شاید وضاحت رہ گئی سوال آ گیا کہ شوہر غریب ہو تو یا بخیل ہو تو تو قبلہ تھوڑی بہت تو مجھے عربی آتی ہے بخیل اور ہے اور غریب اور ہے غریب مومن ہو سکتا ہے مگر بخیل مومن نہیں ہوتا تو یاد دکھئے کہ اگر کوئی شوہر بخل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو نان نفقہ پورا نہ پہنچائے پھر ایسے میں روایت ان کے لیے تو وہی رہے گی کہ خاتون اگر اپنے شوہر کی بد اخلاقی ہوئے غربت نہیں ہے تو کیا ہے پھر یہ بخل ہے تو بخل کیا ہے بد اخلاقی ہے اگر اخلاق ہے سخاوت تو بخل کیا ہوا بد اخلاقی تو وہ خاتون جو اپنے شوہر کی غربت پہ سبر کرے غربت واقعی ہے اور وہ خاتون جو اپنے شوہر کے بخل پہ سبر کرے وہ اصلاً وہ اس کے بد اخلاقی پہ سبر کر رہی ہے یہ بھی سیدہ کے ساتھ ہے اور وہ بھی سیدہ کے ساتھ ہے لیکن ذمہ داری شہر کی اپنے مقام بر رہے گی کہ پروردگال نے پس ایک جملہ کبھی بہت غور کیجئے گا آپ ہمیشہ سمات کرتے چلے آئے اللہ کے حبیب نے اشارت فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں قسم بخدا کوئی اور سجدہ کرتی نہ کرتی مگر ختیجہ طاہرہ محمد کو سجدہ کرتی کوئی اور بیوی اپنے شہر کو سجدہ کرتی کہ نہ کرتی لیکن ختیجہ طاہرہ اپنے شہر کو سجدہ کرتی اطاعت گزاری کی اس منزل پر فائز تھی آپ لیکن غور کیجئے آپ نے کیوں فرمایا فرمایا اس لیے کہ سمجھانا تھا شہر تمہارا مقام کیا ہے تمہارا مقام وہ ہے جو مقام ربوبیت ہے بس سجدہ کا فرق ہے کیا مطلب تم مجازی خدا ہو اپنی بیوی کے لیے جب مجازی خدا ہو تو خدا ظالم اچھا لگتا ہے خدا قہار اچھا لگتا ہے خدا جبار اچھا لگتا ہے خدا روکنے والا اچھا لگتا ہے یہ خدا آتا کرنے والا معاف کرنے والا محبت کرنے والا در گزر کرنے والا جیسا تم اپنے خدا کو کہتے ہو ویسا اپنے محکوم کے لیے بن کے تو دکھاؤ سلوات پڑے محمد والے محمد ایک ذمہ داری ہے چونکہ سوال آ گیا تھا اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ خاتون جو شوہر کی غربت پہ سبر کرے وہ بھی شہزادی کے ساتھ اور جو خاتون اپنے شوہر کی اس حرکت پہ سبر کرے یہ بد اخلاقی ہے وہ بھی شہزادی کے ساتھ داخل جنت ہو اب یہاں پر بس ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں یہ تین طرح کے گروہ یا طابقات خواتین کے شہزادی کے ساتھ داخل جنت ہو تو ان شوہروں کا مسئلہ کیا ہوگا اللہ کے حبیف فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آپ فرمارے خدا کی عدالت میں ایسی خاتون کے لیے خدا سے انصاف کا مطالبہ کروں گا اس کو اس کے شوہر نے آزار پہنچایا ہو کبھی باپ کا تانہ دیا اور تیرا باپ کیا تھا کبھی ماں کا تانہ دیا تیری ماں کون تھی کبھی تانہ دیا تمہارے ماں باپ تو غریب تھے اور تو ہم نے تم پر رحم کیا کہ تم سے نکاح گل لیا غربت کا تانہ دے اس کے خاندان کے حسب اور نصف کے کم ہونے کا تانہ دے یا بغیر خاتون کی طرف سے کوئی ذاتی اور ظلم کے بغیر یہ اس پر ظلم کرے پیغمبر فرماتے ہیں میں اس کا وکیل بنوں گا اس کا وکیل مصطفیٰ ہو جائے جس کا منصف خدا ہو جائے اس سے انصاف نہ ملے یہ کیسے ممکن ہے تو خیال کیجئے بہت آسان شادی کر لینا بہت مشکل ہے خدا بننا اور جب خدا بنو گے تو خدائی کا حساب تو دینا پڑے گا علوات پڑے محمد وعالی محمد اللہ حلیٰہ